اسلام علیکم ساجدہ وعلیکم السلام آپ بینہ کی کوئی بات بنی؟ ہم بات کی تھی میں نے شہریار سے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بینہ کے لیے بھی ازلان جیسا پڑھا لکھا اور قابل لڑکا ہونا چاہیے کوئی ازلان جیسا کیوں؟ آپ پہ اس کی نصیب میں جیسا لڑکا ہوگا ویسی ہی ملے گا نا کیا بتاؤں ساجدہ وہ نوابزادی تو شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہی چان ہی نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہماری اس گھر سے تفانی ہونا چاہ رہی ایسے ایک بات پوچھوں تم کو چڑی بھی لگ رہی ہو بینہ سے ایک بات ہوئی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے آپ پہ کیا ازلان اور سانیا پہ اس منوس کا سایہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو فکر نہیں ہوتی ارے فکر تم فکر کی بات کریو مجھے تو نفرت ہو رہی ہے اس منوس سے ایسے تو بس نہیں چل رہا ہوں آج ہی ہاتھ پکڑ گئے نہ اسے گھر سے باہر نکال دوں باتی جی ہے وہ شہریار کی پرنا تو میں کب سے جان چھڑا چکی ہوتی اس سے کیا کافی ایک بھال کے رشتہ ڈھوننے میں جتنا وقت لگے گا اتنا تو لگانا ہی پڑے گا آپ پہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس بات کا ذکر آپ سے نہ کروں کہیں آپ کا دل ازلان کی طرف سے خراب نہ ہو جائے لیکن جب میرے بیٹے کا کوئی قصور ہے ہی نہیں تو میں کیوں چھپاؤں کیا بات ہے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے بتاؤ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بات کا ذکر سانیہ سے نہیں کریں گی تب بتاؤں گی میں آپ کو بتا بھی چکو نا ساجدہ کیوں آزماری ہو میرا صبر امیب آپ سے دو منٹ بات کریں کیوں ہو گئی ہو بتاؤں نا بھائی کیا ہو گئے میں آتی ہوں نا آپ کے گھر پہ تو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہیں دیکھ دیکھو ساجدہ آپ بھی نہیں بات کر سکتی نا سمجھا کریں اچھا زیادہ دیر نہ لگانا جلدی آ جانا پریشانی کر کے رکھ دیا تم نے تو ٹھیک ہے خدا حافظ موسیقی